اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سپریم کورٹ نے نفرت انگیز تقاریر معاملے کی سماعت کے دوران ایک طرف دہلی حکومت کو پھٹکار لگائی ہے تو دوسری طرف میڈیا کے رویے پر بھی شدید برہمی کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ نے دہلی پولیس سے مذہبی اجتماعات میں مبینہ طور پر نفرت انگیز تقاریر کے معاملے میں پیش رفت ریپورٹ داخل کرنے کو بھی کہا ہے چیف جسٹس ڈیوائی چندرچور اور جسٹس پی ایس نرسمہ کی بینچ نے دہلی پولیس کو دسمبر دوہزار اکیس میں قومی دارالحکومت دہلی میں مذہبی اجتماعات میں دی گئی مبینہ نفرت انگیز تقاریر کے سلسلے میں مئی دوہزار بائیس میں درج کی گئی اف آئی آر کے تعلق سے ایک رپورٹ داخل کرنے کی ہدایت کی ہے عدارت نے سوال کیا کہ آخر کارروائی میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے عدارت نے پوچھا کہ آخر اس معاملے میں کتنی گرفتاری عامل میں آئی ہیں اور کتنے لوگوں سے یہ پوچھ گچ کی گئی ہے دراصل پیٹیشن میں مبینہ نفرت انگیز تقاریر کے معاملے میں دہلی پولیس اور اتراکن حکومت کے ذریعے مبینہ طور پر عدم فعالیت کا الزام لگایا گیا تھا وہیں سپریم کورٹ نے ٹیلی ویزن چینل پر بھی برامی کا اضار کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاشرے کو تقسیم کر رہے ہیں اور خبروں کو سنسنی خیز بنانے کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں عدارت نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ بسری میڈیم آپ کو اخبار سے کہیں زیادہ متاثر کر سکتا ہے مبینہ نے نیوز پروڈکاسٹنگ سٹینڈرٹ کے کام کاش پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریگولیٹر کچھ بھی نہیں کر رہا ہے عدارت نے کہا کہ نفرتنگیز تقاریر ایک مکمل خطرہ بن گئی ہیں اور اسے روکناب بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ اگر نیوز اینکر یا ان کی دیزامیہ کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تبھی سب لائن میں لگ جائیں گے وہیں اسی دوران نیوز پروڈکاسٹنگ سٹینڈرٹ کے جانب سے پیش ہونے والے ایڈوکیٹر نے کہا کہ کئی خلاف برجوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں لیکن انہوں نے مزید کہا کہ صدرشن ٹی وی اور ریپبلک ٹی وی جیسے ٹیلویزن چینل اس کے دائر اختیار میں نہیں آتے ہیں درستان مرکز کی جانب سے ایڈیشنل سولیٹر جنرل کیم نٹراج نے کہا کہ میڈیا میں سیلف ریگولیشن کی پیروی کی جاری ہے جب تک کوئی ایسا سنگین واقعہ نہیں ہوتا جسے کہ قومی مفاد یا ملک کی سلامتی متاثر ہوتی ہو مرکز اس میں قدم نہیں رکھے گا پجاب کے جارندر سے کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ چودری سنتوک سنگھ کا سنیچر کو دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال ہو گیا ہے وہ بھارت جوڑو یاترہ میں شرک تھے جس وقت سنتوک سنگھ کو دل کا دورہ پڑھا وہ کانگریس لیڈر راہل گاندی کے ساتھ چل رہے تھے سنتوک سنگھ کے حالت بگڑھتے ہی راہل گاندی نے بھارت جوڑو یاترہ روک دیا اور فوراں اسپیتال پہنچے ریپورٹ کے مطابق یاترہ میں چل رہے سنتوک سنگھ کے سینے میں اچانک بہت تیز دد محسوس ہوا اور وہ پسینے سے تربتر ہو گئے اور زمین پر گر پڑھے اس سے موقع پر افرات افری بھی پھیل گئی اور سنتوک سنگھ کو فوری طور پر پھگوڑا کے ویرک اسپیتال لے جائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے معاینے کے بعد اطلاع دی کے انہیں دل کا دورہ پڑا ہے درسنا ڈاکٹروں نے انہیں مردہ بقرہ دیا خیال رہے کہ کانگریس کے بھارت جوڑو یاترہ آج لدیانہ کے لادوال سے صبح سات بجے شروع ہوئی تھی اور اسے صبح دس بجے جالندر کے گور آیا پہنچنا تھا لیکن اس دوران یہ حادثہ پیش آیا جس کے بعد بھارت جوڑو یاترہ کو روکنا پڑا چیف جسٹس ستیش چندر شرمہ اور جسٹس سبرمنیم پرساد پر مشتمل دہلی ہائی کورٹ کے ایک ڈیویزن بنچ نے چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کی تقروری کو چیلنج کرنے والی مفاد عام اللہ کی عارضی کو منسوک کر کے اپنے حکم کے خلاف نے زیستانی کی درقات کی سماعت سے خود کو علاہ دا کر لیا ہے جسٹس چندرچوڑ اندوستان کے پچاسویں چیف جسٹس ہیں عزیز گزار کے وکیل نے دعویٰ کیا تھا کہ چیف جسٹس چندرچوڑ حلف لینے کے قابل نہیں ہے کیونکہ ان کا بیٹا ایک معاملے میں بامبے ہائی کورٹ میں پیش ہو رہا تھا اور پھر وہ اسی معاملے میں حکم جاری کر رہے ہیں اندوستان کی نئے چیف جسٹس کے طور پر چیف جسٹس چندرچوڑ کے حلف برداری کو موقع کرنے کی درخواست اس وقت کے چیف جسٹس یویرلک کے بینچ نے قارج کر دیا تھا ملک میں میڈیا ادارے کس طریقے سے نفرتوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں سماج میں دشمنیوں کو پیدا کر رہے ہیں اس کی کئی سارے مثالیں ہم آئے روز دیکھتے رہتے ہیں گدشتہ چار جنوری کو دہلی پلس کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اے سائی شمبو دیال پر چاکو سے حملہ کیا گیا تھا جب وہ فون چھین کر بھاگ رہے ملزم کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے اس دوران انہیں شدی چھوٹے بھی آئی تھی اور انہیں اسپیتال داخل کیا گیا تھا اور آٹھ جنوری کو ان کی موت ہو گئی تھی لیکن کئی میڈیا اداروں نے فرقہ وارانہ رنگ دیتے ہوئے اس کی خبر چلائی تھی اور اس کے قتل کے ملزم کو مسلمان بڑھاتے ہوئے خبریں نشری کی حالانکہ فیکٹ چیکٹ ویب سائٹ آلٹ نیوز نے اپنی ایک تفتیش میں بتایا ہے کہ ملزم مسلمان نہیں تھا بی جے پی کے ہامی پروپیگنڈا نیوز چینل سودرشن نیوز نے آٹھ جنوری کو اپنی نشریات کا ایک کلپ ٹویٹ کیا اس میں خبر پڑھنے والے انکر نے کئی مرتبہ ملزم کو جہادی محمد انیش کے طور پر پیش کیا تھا پولس کے ایس آئی شمبود ایال نہیں رہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جہادی محمد انیش نے ان کی ہاتھیا کی ہے وہی ٹائمز نو بھارت نے بھی اپنی ریپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ محمد انیش نامی ملزم نے ایس آئی شمبود ایال کو چاکو مارا تھا وہی انڈی ٹی وی نے بھی دس جنوری کو اپنی ریپورٹ میں مجتبہ ملزم کا نام محمد انیش بتایا تھا وہی نیوز چینل آج تک کی نے بھی اس شخص کو محمد انیش کہا تھا یہ نہیں کئی دیگر معروف لوگوں اور صحافیوں نے اس واقعے کے بارے میں ٹویٹ کیا اور ملزم کا نام محمد انیش یا جہادی انیش کے طور پر بتا کر مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی تھی حالانکہ اس ریپورٹ میں ملزم کی شناخس مایہ پوری کے رہنوالے انیش راج کے طور پر کی گئی تھی لیکن اس کے باوجود کئی میڈیا اداروں نے اس طریقے سے اسے پیش کیا کہ یہ مسلمان نے ہی ایک ہندو کا قتل کیا تھا اور اس طرح نفرتوں کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کیا اور بار بار جو ہے وہ جہادی جہادی لفظ کیا کر اس کا نام لیا گیا تھا تعلیم کے بھگوا کرن اور ہر اداروں میں آرسل سے جڑے لوگوں کو ترقی دینے اور اداروں کو کھوکلا کرنے کا الزام موجودہ حکومت پر لگتا رہا ہے جینیو ہندوستان کی مشہور انیورسٹی ہے جو کہ ہمیشہ ہندو توادیوں کی نظروں میں نشتر کی طرح چھپتی رہی ہے اور یہ کئی مرتبہ تنازات کا شکار بھی رہی ہے جینیو کے وائس چنسلر نے کہا کہ ان کی انیورسٹی گدشتہ 75 سالوں سے جھوٹی بنیادوں پر تاریخ لکھ رہی ہے لیکن اب اس میں تبدیلی نظر آ رہی ہے وائس چنسلر نے کہا کہ تاریخ کو جھوٹی بنیادوں پر نہ لکھنا بہت ضروری ہے جینیو کے مورکین کا حوالہ دیتے ہوئے پنڈت نے کہا کہ ہم تاریخ کو جھوٹی بنیادوں پر نہیں لکھ سکتے جو ہم گدشتہ 75 سالوں سے کر رہے ہیں اور میری یونیورسٹی اس میں بہت اچھی رہی ہے انہوں نے کہا کہ جینیو کے پہلے خاتون وائس چانسلر کے طور پر ان کی تقرری لیفٹسٹوں اور نام نہاد لبرلز کے مو پر تمہا چاہے جو صرف بڑی بڑی باتوں میں یقین رکھتے ہیں بتا دے کہ جینیو کو لے کر کئی مرتبہ تنازع اتا رہا ہے اور ہندو توادی تنظیمیں اور بی جو بی سے جڑے لوگ اس کو بدنام کرنے کے لگاتار کوشش کرتے آ رہے ہیں سرلنکا بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف ملک میں جاری معاشی بوران کے سبب سرلنکا نے اپنی فوج کی تعداد آدھی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ملک کو پیٹرولیم مصنوعات اور خوراک کی کمی کا سامنا ہے سرلنکا کے وزیر دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فوجی اخراجات بنیادی طور پر ریاستی اخراجات ہیں جس کو پورا کرنا ضروری ہے لہذا موجودہ ملکی معاشی صورتحال کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فوج کی تعداد آدھائی کر دی جائے تاکہ اخراجات میں نمائع کمی آ سکے وہیں سرلنکا کے صدر رانل وکرمان سنگی نے ملک کے دیوالیا ہونے کے بعد ٹیکسس میں اضافہ کیا تھا اور اخراجات میں کمی کی تھی تاکہ آئی ایم ایف سے ڈیل کی جا سکے بتا دے کہ سرلنکا میں روان برس فوج میں سے پینسٹھ ہزار اہلکاروں کو ریٹائر کیا جائے گا اور اس دہائی کے اختتام تک سرلنکا فوج کی تعداد ایک لاکھ کر دی جائے امریکہ میں گدشتہ روز آئے بگولے کے طوفان نے تباہی مچا دی ہے اور کئی گھر منہدم ہو چکے ہیں اور کم از کم چھے افراد بھی ہلاک ہوئے ہیں امریکی ریاست عربامہ کے شہر سلمہ میں بگولے کے طاقت اور طوفان نے شدید تباہی مچا دی ہے یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ جہاں سے گزرا تباہی کے ایک تاستان رقم کرتا گیا بگولے کا طوفان گزرنے کے بعد سوشل میڈیا پر اس سے ہونے والی تباہی کی ویڈیوز گردش کر رہے ہیں جس میں طوفان کے بعد شہر اجڑنے کی ساری کہانی نظر آ رہی ہے ایران کے عزیر خارجہ حسین آمیر عبداللہیہ نے امید ظاہر کہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات دونوں مالک کے درمیان مذاکرات کے ذریعے دوبارہ بحال ہو جائیں گے آمیر عبداللہیہ کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ مذاکرات کے بعد تہران اور ریاد میں موجودہ دونوں مالک کے درمیان سفارت خانے دوبارہ کھل جائیں گے اور اس طرح کے مذاکرات دونوں مالک کے درمیان جاری رہنے چاہیے ودرک ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے حریف ہیں جو کہ خطے میں یون شام اور عراق سمیت کئی طرح ذات نے پروکسی لڑائی لڑتے رہے ہیں دونوں مالک نے دوہزار سولہ میں سفارتی تعلقات منقطع کر دیئے تھے افغان حکومت کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ افغان حکومت خواتین کی تعلیم پر آئیت پابندی کو اٹھانے پر کام کر رہی ہے افغان ترجمان زبی اللہ مجاہد نے ٹوٹر پیان میں کہا کہ عالم برادری کو افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور افغانستان سے تعاون جاری رکھنا چاہیے ترجمان نے مزید کہا کہ طالبان حکومت خواتین کی تعلیم پر آئیت پابندی ختم کرنے کیلئے کام کر رہی ہے وہیں استعامی تعاون تنظیم کی جانب سے افغانستان محکواتین کے تعلیم کے معاملے پر تشویش کے اظہار پر انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ سے بالاتر ہے انہوں نے کہا کہ ہم اوائیت سمیت تمام عالمی داروں سے قریبی تعلقات چاہتے ہیں تو ناظرین نیت خبریں مزید خبروں کے علاقے ہمارے ایپسائٹ www.فکرخبر.com کے طرف رکھ کر سکتے ہیں ویڈیوز کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو ناظرین جات دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ